اسلام علیکم اچھے اب اس لیکچر میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے گلائکولائسس کو یاد کس طرح رکھنا ہے اس کے لیے دیفنیلی ایک سیدھا سا پروسس ہے مشکل تو نہیں ہے بار بار پیکٹس سے ہو جائے گا لیکن ٹرک سم ٹائم بہت بینیفیشل ہو سکتی ہیں سم ٹائم انسان چھوٹی سی چیز بھول جاتا ہے جو اس کو یاد نہیں رہتی تو آپ اس سے ضرور یاد رکھیں کہ آپ نے اس کو کیسے یاد رکھنا ہے اس کے ٹرک یہ ہے یہ پورا پروسس آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے اس میں دیکھیں فرسٹ کمپوننٹ گلوکوز اس کے لیے ورڈ ہے گریٹ گلوکوز سکس فوسفیٹ سیکنڈ فرکٹوز سکس فوسفیٹ کیری میں نے سمال لکھ دیا جو سمال لیٹر ہے وہ یوزین یونا اس کے لیے فرکٹوز سکس فوسفیٹ فریش فرکٹوز ون سکس بائی فوسفیٹ فروٹ ڈائی ہیڈروکسی ایسیٹون ڈیشیز گو گلیسین ایلڈی ہیڈ تھری فوسفیٹ ٹھیک ہے گو یہاں تک وہ پریپیٹری فیز ہے جن کے گریٹ گرینڈ مدر کیری فریش فورٹ ڈیشیز این کے چلی گئی جہاں وہ چلنے لگیا تیاری کر کے گئی ہوگی نا وہ فریش فروٹ پک کرنے کے لیے تو یہاں تک کی پریپیٹری فیز ہے گلائکولائسس کی جب ورڈ آ گیا گو بعد میں دوسری فیز جو گلائکولائسس کی ہے وہ ہے سیکنڈ فیز جس کو ہم کہتے ہیں اوکسیڈیٹی فیز جس میں انرجی بنتی ہے سٹور ہوتی ہے وہ نیکس فیز میں کیا ہے پہلا پرڈکٹ کیا ہے ون تھری بائی فاسفو گلیسی ریٹ اوکے بائی پیکنگ دوسرا پرڈکٹ فاسفو گلیسی ریٹ تھری فاسفو گلیسی ریٹ اس کے بعد ٹو فاسفو گلیسی ریٹ کے لیے پمکن تو میک یہ اپنے یوزنے کرنا سمول میں لکھا ہوا ہے اور لاس پرڈکٹ ہمارا ہے ٹو فاسفو گلیسی ریٹ کے بعد پیپ فاسفو اینول پیرویٹ اور پائی کے لیے جو ورڈ یوز کیا ہے وہ پیرویٹ سو ویری سیمپل گریٹ گرینڈ مدر کیری فریش فروٹ ڈیشز گو بائی پیکنگ پمکن ٹو میک پمکن پائی جو کہ آپ کے لیے یہ یوسفل ٹرک ہو سکتی ہے ٹو ریمیبر گلائکولیسیز فیرہ لونگ پیریڈ آف ٹائم ٹینک یو